اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان اور نہایت رہن والا ہے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھک ٹاک ہوں گے ہم آج سے اپنی ویڈیوز کا آغاز کرتے ہیں آج ہم بیچنگ پلانٹ سے اپنی ویڈیو کا آغاز کریں گے کنکریٹ بیچنگ پلانٹ جو کنسٹرکشن میں ایک بہت اہمیت کا حمل ہے ہمارے پاس اس پروجیکٹ میں آسانی کا بیچنگ پلانٹ انسٹال ہے سانی چینہ کی بہت اچھی کمپنی ہے ہیوی مشینری میں سانی کا اپنا نام موجود ہے یہ بیچنگ پلانٹ ایک سو سی کیوبک میٹر پر کنکریٹ بنانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے آج ہم اس کے ساپٹ ویئر کا ریویو کریں گے کہ اس کا ساپٹ ویئر کس کمپنی کا ہے کون سی چیزیں ہیں اس ساپٹ ویئر میں جن کے تھروہ سارا میٹیریل ہمارا ہم سارے اپنے پلانٹ کو اس ساپٹ ویئر کے تھروہ کنٹرول کرتے ہیں اور کنکریٹ کو بناتے ہیں اور کیونکہ بیچنگ پلانٹ پر کنکریٹ کی کوالٹی پہ اور کوانٹیٹی الحمدللہ دونوں پر کوئی کمپروائز نہیں کیا جاتا ہے تو ہم آپ کو آج ہم انشاءاللہ جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے تو آئے یہ ہم اپنے ساپٹ ویئر کا ریویو کا آغاز کرتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں جی تو دوستو ہم آج چکے ہیں اپنے بیچنگ پلانٹ کی طرف یہ بیچنگ پلانٹ کا کنٹرول روم ہے یہاں پہ یہ اس کی نیم پریٹ لگی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہم اس کی کنٹرول روم میں داخل ہو چکے ہیں تو یہ ہمارا پینل موجود ہے یہاں پہ کمپیوٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹم آن ہے تو چلیں میں آپ کو اس کا سوفٹ ویئر آن کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کا سوفٹ ویئر کون سا ہے اور یہ کیسے ورک کرتا ہے تو یہ ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سانی کا سوفٹ ویئر کا آئیکن موجود ہے تو یہاں سے ہم اس کو اپن کریں گے تو یہ کنکریٹ سانی کنٹرول سسٹم ہم اس کو پاسورٹ دیں گے اور پھر یہ آپ کے سامنے سکرین پہ اوپن ہو جائے گا جی تو یہ ہمارا سانی کنکریٹ بیچنگ پلانٹ کا کنٹرول سسٹم ہے جو سوفٹ ویئر پہ موجود ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس چار ہاپرز موجود ہیں جن میں ٹوئنٹی فائی ایم ایم ٹین ایم ایم اور سینڈ اور ٹوئنٹی ایم ایم موجود ہے اس کے نیچے یہ ہاپرز موجود ہے جہاں پہ یہ سٹاک کو ہم ڈم کرتے ہیں اور اس کے نیچے وینگ ہاپرز موجود ہیں یہاں پہ جو میٹیریل ہم آڈر دیتے ہیں جو ہمارا مکس ڈیزائن اپروڈ مکس ڈیزائن ہے اس کے اندر جتنی اس کی کونٹیٹی موجود ہوتی ہے یہاں پے اس کو یہ سکیل کرتے ہیں، کنو guardians کرتے ہیں اس کے بعد اس کو یہ نیچے کنویر ہے اس پہ ڈراب کر دیا جاتا ہے یہاں پہ ڈراب کرنے کے بعد یہ انکلائنٹ ڈیریل اس کو کو کہا جاتا ہے بڑی کنوئر کہتے ہیں یہاں سے یہ میٹیریل ٹیوئل کر کے یہاں پہ آ جاتا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹورج بین یہا پہ موجود ہے یہاں پہ آکے یہ ٹوٹل میٹیریل یہاں پہ سٹورو ہو جاتا ہے ہمارے پاس سیمٹ سیلو موجود ہیں یہ سیمٹ سیلو ہیں اور ان کے نیچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے نیچے یہ سکیل موجود ہیں اسی طرح یہاں پہ سیمٹ کو ونگ کیا جاتا ہے اس جگہ پہ یہاں پہ سیمٹ سکیل جن سے وہ ونگ ہوتا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد یہاں پہ دونوں چگہ پہ سیمٹ جن سے وہ سکیل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد سٹور ہو جاتا ہے یہ پانی ہے اور یہاں پہ گیمیکل موجود ہے اسی طرح یہ دونوں چیزیں بھی یہاں پہ موجود ہوتی ہیں اور سکیل ہو کے یہاں پہ سٹور ہو جاتی ہیں ان سب چیزوں کو اس مکسر کے اندر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکسر زیرو امپیر لکھا ہوئے یہاں پہ ہی کیونکہ اٹومیٹک پلانٹ ہے اس کے امپیر بھی یہاں ساوٹ ویئر پہ موجود ہوتے ہیں تو یہاں پہ مکسر کے اندر تمام میٹیئرل مکس ہوتا ہے اور مکس ہونے کے بعد ٹرانزیٹ مکسر میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے تو یہ سانی کا جو ساوٹ ویئر ہے یہاں سے ہم کنکریٹ کو کوائٹی کو اور تمام چیزوں کو یہاں سے انشور کرتے ہیں اور یہ الحمدللہ بہت اچھا ساوٹ ویئر ہے دوہزار سولہ مادل ہمارے پاس یہ بیچنگ پلانٹ انسٹال ہے ہائیڈرو کے پروجیکٹ پہ الحمدللہ بہت زیادہ کونٹیٹی تھی کنکریٹ کی اور وہ ہم نے ساری الحمدللہ دو پلانٹ سے کی ہیں ایک پلانٹ ہمارا سکوما کا تھا اور ایک ہمارا سانی کا تھا تو الحمدللہ ساوٹ ویئر کے متعلق جتنی بھی انفرمیشنز تھی وہ میں نے آپ کو دی ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ ساوٹ ویئر پہ آپ کو کنکریٹ کی پروڈکشن اور جو جو چیزیں میں نے آپ کو ساوٹ ویئر میں بتائی ہیں ہاں پر سیمٹ سائلو سیمٹ وینگز اور جتنی بھی چیزیں کنویئر بیڈز وغیرہ ہیں یہ سب میں آپ کو انشاءاللہ جل دن کے بارے میں مزید انفرمیشن دیں گے تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ